جس اسٹیبلشمنٹ نے سارے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے کاش مجھے عمران خان اجازت دے تم ایک ایک کا نام لوں اس لیے دار اور خوف کا بتھ ہم سب نے توڑ دیا بنیادی حقوق رکھنے والے سارے پاکستانی آج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیفنس سیکٹری کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر وزارت خزانہ کے افسر اور خاص کا رساق دار کے اوپر شاباز شریف کے اوپر آرٹیکل سکس آج لگنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان کے سارے آزاد میڈیا کا اپنے وکلہ کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جمہوریت کے لیے قانون کے لیے اور آئین کے لیے آواز اٹھائی ہے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے آج ہمارا اس اسٹریم کورٹ سے جو ہمارے پشت پہ ہے سب سے بڑے جج پاکستان کے چیف جسٹتہ پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے طلبہ سیول سسائٹی کے لوگ بنیادی حقوق رکھنے والے سارے پاکستانی آج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیفینس سیکٹری کے اوپر ایلیکشن کمیشن کے اوپر بزارت خزانہ کے افسر اور خاص کا رساق دار کے اوپر شاباز شریف کے اوپر آرٹیکل سکس آج لگنا چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں کی توقیر کا مسئلہ ہے عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اس لئے ضروری ہے پوری دنیا کے پاکستانی جس جس ملک کے اندر ہیں آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی عظمت کو پھرے سپریم کورٹ کے ججز کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا فیصلہ آرٹیکل سکس کا پاکستان کی جمہوریت کے لیے آئین کے لیے زندگی اور موت ہے اس لیے آج شہرائے دستور پر یہ کالا کورٹ بڑے بڑے وکرہ کی آواز کے اوپر جس میں اعتزاز حسن ہے خوصہ صاحب ہیں بابر ایوان ہیں حامد خان صاحب ہیں عابد ساکی صاحب ہیں قاضی انبر صاحب ہیں شاداب جعفری صاحب ہیں عابد زبیری صاحب ہیں چودری اشتیا کے خان علی ایوان صاحب ہیں جتنے بھی بڑے بڑے وکرہ اشتیا کے خان صاحب ہیں علی احمد کرد جو ازادی جمہوریت اور آئین کی آواز ہے آج سب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں دیکھ لیں بخاری صاحب بھی یہاں پہ علی بخاری صاحب بھی کڑے ہیں کتنے سب نامور وکلہ یہاں پر آئی ایل ایف کے کڑے ہیں رضا ربانی بھی کر رہے ہیں رضا ربانی صاحب نے بھی آواز اٹھا دی ہے آئین پی ٹی آئی کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے ہے اس لیے چیف جسٹر صاحب آج آرٹیکل سکس جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ارز کی ہے ان پر لگنا چاہیے ورنہ عدالتوں کے اوپر انصاف کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے گا میں ملک کے مختلف حیثوں سے خاص کر لاہور سیالکوٹ چکوال جیلم سرگودہ اور پھر خاص کر پنڈی اور اسلام آباد کے وقلہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کل پورے پاکستان کے وقلہ کو کہتا ہوں آپ نے ساڑھے آٹھ وجہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کھڑا ہو کر آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ چیف جسٹر پاکستان کے ساتھ ساریڈیریٹی کے طور پر آپ نے یہاں پہ شارائے دستور پہ آنا ہے کالا کوٹ پہن کر آنا ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے تاکہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی انصاف کی پاسداری ہو پاکستان پاہند آباد